بھارت میں کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد جو ایک بہت ہی بڑا کام تھا جو آج تک نہیں ہو سکا اس سرکار نے کیا اس ایبروگیشن کے بعد تقریباً اب تین ماہ گزرنے والے ہیں پانچ دن کم رہ گئے اور حال ہی میں یورپین یونین کے ایک ڈیلی گیٹس نے بھی وزٹ کیا کشمیر کا خاص طرح پر گھاٹی کا اور کشمیر کی اس وقت صورتحال کیا ہے نارمیلسی کی طرف جا رہا ہے اتنے بڑے ڈیسیجن کے بعد آف کورس اتنے بڑے چیلنجز بھی ہوں گے اب تک بھارت کی سرکار نے لگتا ان چیلنجز کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ان سب پر باتچیت کے لیے ایک ایسی ہستی کو ہم نے احمد آباد سے آج اپنے ساتھ جوڑا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو کشمیر آتی جاتی رہتی ہیں اور کشمیر کی صورتحال کو بہت بہتر سمجھتی ہیں میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر نیر جارون صاحبہ کا جو ڈائریکٹر انسٹیٹ انڈیا سٹڈیز گجرات یونیورسٹی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل ہیں بھون کالیج آف آرٹس اینڈ کامرس احمد آباد ویلکم میڈم بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کا یہ بتائیے کہ آپ ابھی ریسنٹلی کشمیر سے شاید ایک ہفتہ پہلے واپس آئیے آپ جاتی رہتی ہیں آپ نے وہاں کام بھی کیے پورجیکٹس بھی کیے رابطے بھی رہتی ہیں تو کیسی زندگی آپ کو ایک ہفتہ پہلے لگی جی میں اسی ہفتے لوٹی ہوں کشمیر سے اور پچھلے دو سالوں سے کچھ زیادہ وہاں ٹرابل کیا ہے کشمیر سے زیادہ سمبند رہے ہیں اور اس بار کے جو میرے ویزٹ کے انوبھاؤں ہیں ان کے آدھار پر میں کہہ سکتی ہوں کی لائف کافی نومل ہوتی جا رہی ہے پبلک نومل ہے بازار کھلے ہوئے ہیں بزنس چل رہے ہیں اور لوگوں میں بھی کافی حد تک ایک نوملسی کا ایٹیٹیوڈ ہے ایک پوزیٹیوٹی ہے لوگ امیدوں سے آگے آنے والے سمائے کو دیکھ رہے ہیں تو یہی کہہ سکتی ہوں آپ نے کہا کہ لوگ امیدوں سے بھرے بیٹھے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ستر سال سے وہاں پر جو ٹیررزم کی ویو چل رہی تھی کہ فائنلی وہ اب ختم ہونے کا ایک آغاز ہوا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز ٹوٹل ختم ہو گئی ریسنٹلی بلکہ کل ہی یورپین یونین کے ایک ڈیلیگیٹس نے آن آفیشل ویزرڈ پی کیا اور ہم نے اسی دن دیکھا کہ چھے لیبررز جو تھے وہ بھی ٹیررز سے مارے گئے تو یہ سیچویشن تو الارمنگ ہے ہی مگر وہ ایک ایسی درتی تھی ڈاکٹر صاحبہ جہاں پر اس طرح کی انسیڈنسز انفرچنیلی آئے دن ہوتے رہتے تھے اب ہم تین مہینے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہت کم ہوئے دو ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ ایسے انسیڈنس ہوئے کوئی چھوٹی موٹی جو کنکر پھینکنے کی داستانیں ہم نے وہاں پر سنی دیکھی لیکن آپ نے کہا زندگی وہاں پر نورمیلسی کی طرف کافی آ چکی ہے ہم بھی پوری دنیا کے میڈیا میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں دکانیں کھلی ہیں مگر دو چیزیں ذرا مشکل میں ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یا انٹرنیٹ صرف گھاٹی کے علاقوں میں پورا نہیں کھلا پارشلی کھل چکا ہے اور ایک اور مسئلہ جو ہے بچوں کا سکول جانا ابھی اتنا نہیں ہوا تو مجھے کریکٹ کیجئے یہ سیچویشن کیا ابھی ایسی ہی ہے تین باتیں آپ نے کہیں ایک تو کہا کہ انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ گھاتی ہو یا جمہو ہو یا ایون لڈاک ہو پہلے ہی بھی جا کر آئی ہوں دس دن پہلے سب جگہ انہوں نے لگ بگ دو دو کلومیٹرز پہ اچھے جوائنٹس بنائے ہیں جہاں انٹرنیٹ یوز کیے جا سکتے ہیں سبھی سرکاری جو گورنمنٹ آفیسز ہیں ان سب میں فل فلیج انٹرنیٹ چل رہا ہے سرکاری افسروں کو دیا گیا ہے تو بلکل ڈپرائیوڈ یا سٹاوڈ سٹیٹ نہیں ہے لوگ کنیکٹڈ ہیں باہر کی دنیا سے ہاں پبلک کے لیے اوپن نہیں ہے وہ شاید سیکیورٹی میجرز تھوڑا اور ٹائم دیں گے ان کو نوملائز کرنے میں بچوں کے سکولز کا جہاں تک سوال ہے کئی علاقوں میں نومل ہیں چل رہے ہیں اسکول کچھ ایریا میں شاید ابھی کمفرٹ لیول نہیں آیا ہوگا کیونکہ موبائلز ابھی تک کام نہیں کر رہے تھے لیکن اب موبائلز کام کر رہے ہیں اور اسی کے کورسپانڈنگ سکولز میں اٹینڈنس میں اضافہ ہوا ہے جہاں تک ان دو باتوں کو اگر ہم کوریلیٹ کرنا چاہے کہ ای او کا ڈیلیگیشن وہاں آیا اور بیہار کے اور اجستان کے جو ڈرائیورز کے قتلے آم ہوا دیکھیں یہ جو اس طرح کی وارداتیں ہیں یہ نئی نہیں ہیں یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کو انجام دیتے آئے ہیں یہ ایک محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ جس دن یوروپیان ڈیلیگیشن گیا اس دن بھی ایسی ایک واردات ہوئی بائی ان لارج ایسی وارداتیں بہت کم ہوئی ہیں بہت ریسٹرکٹ کی گئی ہیں جہاں ان کے ارادے ایسے پکڑ میں آتے ہیں تو اس سے پہلے ہی ان کو یا تو پکڑا جا چکا ہے یا ان کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں ارسٹ کر رہے ہیں ایلیمنیٹ کر رہی ہیں سیکیورٹی فورسز تو سجگتہ بڑی ہے اویرنیس بھی بڑی ہے ایکشنز بھی بڑے ہیں بائی ان لارج دہشت گردی کا ایک آم ماحول تھا اس آم ماحول میں بہت کم لیول رہ گیا ہے کشمیر کا مدہ صرف دہشت گردی کا نہیں تھا اس میں تین سو ستر کی وجہ سے جو پورے اسٹیٹ کو ایک طرح کا انجسٹس فیس کرنا پڑا الگ الگ لیونس پہ وہ بہت بڑا تھا اس نے کشمیر کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیا جمہو کو نہیں بڑھنے دیا لڈاک کو نہیں بڑھنے دیا ہم لوگ کی سٹڈیز جو گراؤنڈ ریالٹیز دکھاتی ہیں وہ اتنی علامنگ ہیں کی شاید اس سے بہتر کوئی ڈیسیزن ہو نہیں سکتا تھا جمہو اور کشمیر کے لیے اور یورپین یونین کا جو ایک ڈیلیگیشن گیا یہ اس کی حیثیت آن آفیشل تھی اس پر بھارت کی اپوزیشن اور بھارت کا میڈیا بہت کرٹسائز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیوں آن آفیشل یہ ویزٹ کرایا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ویزٹ تو کرنے نہیں دیتے تو مودی صاحب سے بھی ملے یہ ڈیلیگیٹس کے لوگ تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں اپوزیشن کا جو بیرود ہے وہ پہلے اپوزیشن نے جو بھی پرمیشنس مانگی تھی وہ عام آدمی سے ملنے کی مانگی تھی یوروپین ڈیلیگیشن عام آدمی سے ملنے نہیں گیا وہ ایک انجیو کی انویٹیشن پر گیا ہے یہ انجیو بھی سمجھنے جیسا ہے کیونکہ یہ مہلائیں چلاتی ہیں ویمن اکنومک انجیو ہے وہاں کی لوکل مہلائوں کو روزگار دیتے ہیں ان کا سامان ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت سامان یوروپین کنٹریز میں جاتا رہا ہے تو ایک بہت ترہ کا ڈیفرنس ہے کہ جو ویرودی یا ویرود پکش کے لوگ جانا چاہ رہے تھے کشمیر ان کا شاید انٹینشن اس سمیں پولٹیکل ہو سکتی تھی جو وہاں کے حالتوں کو دیکھتے ہوئے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی یوروپین ڈیلیگیشن نے جو بھی اپنے انٹینشنز کو ظاہر کیا ہو اس سے یہ احساس ہو تھا کہ ان کی جو منشا ہے وہ اس انجیو تک ہے اور انجیو کے سہارے جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں ان پاکٹس کو دیکھنے کی ہے ایک طرح سے آپ دیکھیں تو اچھا ہی ہے کیونکہ یوروپین ڈیلیگیشن کے جو سدس سے ہیں وہ بھی نیچولی کہیں نہ کہیں بہت سینئر اور ایک ہرارکی والے میمبرز ہیں ان کا وہاں خود سامنے سے جانا ایسا کہنا کہ ہم اس انویٹیشن کو سویکار کرتے ہیں ایک بہت پوزیٹیو سائن ہے ابھی پندرہ دن پہلے ہی جو ٹوریسٹ کے لیے ایڈویزری لگائی ہوئی تھی گورنمنٹ نے وہ ہٹا دی ہے ٹوریسٹ بھی جا سکتے ہیں کوئی پابندی ایسی ہے نہیں پولٹیکل پارٹیز کو شاید کچھ ریسپیکٹیو انٹینشن کے لیے منہ کیا جا رہا ہوگا انڈیویجوز جا رہے ہیں مل رہے ہیں لوگوں سے وہاں کے نیتاوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ ایو ڈیلیگیشن ایک ویمن آرگنیزیشن کے انڈیویٹیشن پہ گیا ہے اور میں سوچتے ہوں جیسے ٹوریسٹ کے لیے کشمیر اب اوپن ہو چکا ہے ایسے ہی اس ڈیلیگیشن کے لیے بھی اوپن کیا گیا ہے میڈیا کی جہاں تک آتھ ہے جی شاید چھوٹا سا ایک کمنٹ میں دے دوں کہ میڈیا کا جو اس سمیہ کا پرسپیکٹیو ہے ان فیکٹ میڈیا کو بھی جانے کو ملے گا نوملی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہائی لیول کمیشن کہیں ویزٹ کرتا ہے تو میڈیا کی ایک ٹیم بھی ان کو کور کرتی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ ویزٹ تھا ایک انجیو کے اوپر تھا تو میڈیا کو شاید وہ جانے کو نہیں ملا ہے پرشن اٹھتے رہے ہیں اس لیے میڈیا کوششن کر رہا ہے لیکن نیت پہ کوششن نہیں ہے شاید کس لیے گئے اس بات کو لے کے زیادہ بڑا کوششن اٹھا آپ نے پیچھے بات کی تھی کہ نارمل سی آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی سیچ میشن کشمیر میں ہوگی جو کبھی ستر سال میں بھی نہیں رہی یعنی بہت ہی پوزیٹیو ہوگی مگر اس وقت کچھ کشمیری جب مختلف میڈیا پر آتے ہیں تو وہ یہ گلا کرتے ہیں کہ ہمارے ٹورس بزنس خراب ہو گئے ہماری انڈرسٹری خراب ہو گئی اور خاص طور پر سیب کی جو وہاں پر پرکیورمنٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ جڑی ہوئی ہیں اس دھرتی کے ساتھ بھی جہاں تک کھیتی اور پرکیورمنٹ کا سوال ہے پرکیورمنٹ پچھلے کئی سالوں سے کشمیر میں بہت لو رہا ہے خاص کر کے بارڈر ایریا جہاں کی یہ کھیتی مشہور ہے وہاں کا پرکیورمنٹ ہم نے جب دستاویز دیکھے تو لگ بک 30 سے 35% ہی رہا ہے جبکہ لگا ہوا اسٹیٹ ہے ہماری انڈر پردیش وہاں 95% تک پرکیورمنٹ ہوتا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پروسیسنگ انڈسٹریز نہیں تھی یا وہاں پر اس طرح کا محول نہیں تھا کہ باہر سے لوگ آکے وہاں سیٹل ہوکے وہ پروکیور کر سکتے تو اس میں جو ہٹ ہوئی ہے وہ ٹورسٹ انڈسٹری تھوڑے سمیہ کے لئے ہٹ ہوئی تھی لیکن ابھی ٹورسٹ انڈسٹریز نہیں وہاں نے واپس سے اللہ کیا ہے اب جو سرکار کچھ اپنے قدم اٹھا رہی ہے انہوں نے لوگاں پروکیورمنٹ سینٹرز ہواں کھولے ہیں اور اسی طرح جو بازار وہ صبح اور شام کھولے جا رہے ہیں وہ بھی گھٹی کے چار پانچ دلوں میں باقی سب جگہ تو بازار پورے دن اور نورمل ٹائمینگ میں کھول ہی رہے ہیں تو دھیرے دھیرے نوملسی آ رہی ہے جو انڈسٹری تھوڑی ہٹ ہوئی ہے دو تیم مہینے میں جو بھی ہٹ ہوئی کیونکہ لگ بھگ ایک دیر مہینے تک تو شاید زیادہ ہٹ ہوئی ہوگی وہ بھی اب نوملسی کی طرف واپس آ رہی ہے بیوروکریسی کو بھی میسیج مل رہا ہے آفیسرز کو بھی میسیج مل رہا ہے سمیہ تھوڑا سا لگتا ہے ایک بڑا ٹرانزیشن ہے اس ٹرانزیشن میں سے باہر نکلنے کے لیے مگر ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کو امیدیں ہیں اور وہ اس ویوستہ کو اچھے امید سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھا ہونے جائے ہیں آپ کا واسطہ تعلق کشمیر سے اب بہت اچھا جڑ گیا ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوکس سیچویشن جمہو اور لڈاکھ میں تو آلموس نارمل ہے بہت بہتر ہے نہ صرف نارمل ہے ایک سیلیبریشن کا اصلا سماع ہے خوشیاں ہیں وہاں پہ مگر گاٹی میں جو سیچویشن ہے تھوڑی سی ذرا لو لیول کی ہے تو گاٹی سے بھی آپ رابطے میں رہتی ہیں اور وہاں پہ آپ کو فیوچر کیا لگتا ہے پرٹیکلرلی اس ایبروگیشن آرٹیکل 370 کے بات فیوچر کیسا لگتا ہے اور اس سے جڑا وہاں سوال یہ ہے کہ لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں گاٹی کے تیر سب اس میں ایک شاید آپ کو تھوڑا ایسٹونیشمنٹ ہو گھاٹی میں بھی میں کیونکہ ایڈوکیشن انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہوں کشمیر یونیورسٹی میں بھی جاتی رہی ہوں دوسرے کالیجز میں بھی بارہ ملہ آنانتنا پلواما سب جگہیں گئی ہوئی ہوں آپ کو جان کے آج چرے ہوگا کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کی جو راج بھاشا ہوتی ہے وہ جو وہاں کی لوگ بولتے ہیں سنتے ہیں پہچانتے ہیں جانتے ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جمہ کشمیر کی جو راج بھاشا ہے وہ اردو ہے اور اردو صرف چودہ ہزار لوگ بولتے ہیں ڈیڑھ کروڑ کی آبادی میں سے میں نہیں کہہ رہی ہمارا سینسس کہتا ہے صرف چودہ ہزار لوگ میں سے لگ بھگ دس ہزار لوگ کشمیر یونیورسٹی میں ہیں باقی شاید سرکاری افسر ہیں ایک ایسی بھاشا میں اس راجے کا راجکات چل رہا تھا جو وہاں کا عام آدمی نہ بولتا ہے نہ جانتا ہے نہ سنتا ہے اس کو وہ سمجھنے کے لیے سکول میں جانا پڑتا ہے پھر وہ چاہے لڈاک میں ہو چاہے جمہو میں ہو چاہے گھاٹی میں ہو لوگ اتنا کٹ چکے تھے سرکار سے سرکاری ویوستہوں سے سرکاری افسر سے کہ اس کے چلتے کرپشن بہت ہائی ہو چکا تھا اس قدر ہائی ڈیویل کا کرپشن کئی چیزوں کے رہتے ہوا کہ عام آدمی اس پوری ویوستہ سے کیسے نکلا جائے یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ تین سو ستر بھی کوئی ہٹا سکتا ہے کیونکہ ماحول ایسا کر دیا گیا تھا کہ یہ تو کبھی ہٹ نہیں سکتی ہے لیکن اگر یہ ہٹے گی نہیں تو ان کو جو انیائے آپ دیکھیں کشمیر میں کیونکہ تین سو ستر تھا تو باہر کا آدمی زمین نہیں خرید سکتا لوکل لوگ خریدیں گے تو کتنی خریدیں گے جتنی خرید نہیں تھی ستر سال میں بہت خرید لی اب کتنی خریدیں گے خریدنے کے بعد اب جو بچی وہ سرکاری زمین ہونی چاہیے آپ کو اشتر ہوگا کہ شاید ایک انچ بھی سرکاری زمین وہاں بچی نہیں کیونکہ وہاں کے جو بیروکریٹس تھے انہوں نے وہ سو لیس پہ چڑھا دی اپنے اپنے پریواروں کو تو جب اپنا کسان اپنا مالک اپنی زمین کے دستاویز لینے جاتا تھا اردو میں لکھے ہوئے اسے کچھ پتا نہیں میرے پھر کس سے سائن کر آ رہے ہیں پڑھا نہیں ہے اس نے دیکھا نہیں ہے ہم اس ماحول کی بات کر رہے ہیں جو کریٹ کیا گیا ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ پوری گھاٹی ایک طرف ہے جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے پوری گھاٹی اس بات کو بہت شدت سے محسوس کرتی تھی کہ ان کے اپنے سکولوں میں کشمیری نہیں پڑھائی جاتی ایک بھی ٹیکس بک کشمیری میں نہیں ہے پورے جمہو کشمیر میں ایک بھی دپارٹمنٹ نہیں ہے جو کشمیری کا ہو کسی یونیورسٹی میں نہیں کسی کالیج میں نہیں کشمیر یونیورسٹی میں ایک دپارٹمنٹ کھولا گیا دو تین سال پہلے جو بھی صرف ریسرچ کے حساب سے اس میں بھی پڑھائی نہیں ہوتی ہے تو ایسا بہت کچھ ہے وہاں جو وہاں کے اپنے ہی لوگوں کو اپنی جسے وہ کشمیریت کہتے ہیں اس سے کاٹ رہا تھا یہاں میں نے جب اپنی سٹڈی کی تو میں نے دیکھا کسی راجی کی پاپولیشن بڑھتی ہے تو اس کی بولی بولنے والے لوگوں کا بھی پرسنٹیج بڑھنا چاہیے لیکن یہاں بڑا عجیب سا قصہ ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور لڈاکی بولنے والے 83% 83% کم ہو رہے ہیں کشمیری بولنے والوں کو ڈائلیکس میں نکال دیا تو پہاڑی بول رہے ہیں تو کشمیری کم بولی جا رہی ہے یہ ایک طرح کی کانسپیریسی کے جیسے کچھ ہو رہا ہو جس سے کہ بھارت کی شیڈول لسٹ میں وہاں کی لینگوڈجز نہ آئیں لینگوڈجز نہیں آئیں گی تو ایکزامس نہیں ہوں گے ان لینگوڈجز میں وہاں کا بچہ میشنلی کمپیٹ نہیں کرے گا وہ آگے مطلب ایک اس طرح کا پورا محول تھا جو وہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑا انیائے انجسٹس کھڑا کر رہا تھا تو جب ہم گھاٹی میں جاتے ہیں تو گھاٹی میں میں نے کئی بار دیکھا کہ جو ینگسٹر ہے وہ اس بات سے بڑا نراج تھا کہ میں مین سٹریم میں کب جاؤں گا یا تو وہ اپنا راجے چھوڑ کے دوسرے راجیوں میں آئے سب بچے باہر نہیں آسکتے نہ ان کے پیرنٹس بھیجنے کے لیے تیار ہوتے تو وہاں کے بچے کو وہیں رہتے ہوئے یہ موقع کیسے اور کب مل سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک بڑا افسر یا بڑی نوکری پانے کا اپنا سپنا پورا کر سکے یہ سب تین سو ستر کی آڑ میں اس طرح کا ایک محول کریٹ کیا گیا جہاں جو کچھ کرے گا وہ بیوروکریسی کرے گی بیوروکریسی اتنی کٹی ہوئی تھی کیونکہ وہ زبان لکھ پڑ بول نہیں رہی ہے جو عام آدمی کی ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ اسلام کے چکر میں گھاٹی بٹی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں میں تینوں چھتروں میں جب گئی اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی مدٹنگ کیا ہے تو چاہے وہ جمعو کا ہو چاہے گھاٹی کا ہو جو کشمیری بولتا ہے وہ کہتا ہے میری مدٹنگ کشمیری ہے ایسا دوسری جگہ میں نے نہیں دیکھا دوسری جگہ ایک مسلمان کہتا ہے اردو ہے اور سینسس ہماری اس بات کی تفیق کرتا ہے لیکن کشمیر میں تین سو ستر کے وجہ سے اتنی پاکٹس کریٹ ہو گئی تھی میں جو بار بار کہہ رہی ہوں لوگ امیدوں سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اب یہ پردے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کیونکہ یہ پردے گر رہے ہیں تو ان کو وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ اب یہاں یہ انیائے نہیں ہوگا ہمارے ساتھ یہ بیٹر ہوگا ہمیں یہ ملنے کی امیدیں ہیں تو ٹھیک ہے ایک بڑا ٹرانزیشن آیا ہے ایک بڑا نیرنہ لیا ہے سرکار میں بہت بڑا ڈیسیزن ہے اس ڈیسیزن کے ٹائم پیریڈ بھی تھوڑا زیادہ شاید لگے لیکن نا امید ہی بلکل نہیں ہے یہ سب سے اچھی بات ہے پھر چاہے وہ گھاٹی میں ہو یا جمون میں ہو یا لگا آپ میں ہو انگلیڈ کہ آپ نے ایک بہت اچھے ایسپیکٹ کی طرف بات کو ایک طرح سے ٹچ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اردو کوئی مسلمانوں کی لینگویج ہے ایسا ہرگز نہیں اردو تو یو پی کی لینگویج تھی اور پاکستان میں گئی تو پاکستان کی کبھی بھی لینگویج اردو نہیں تھی پاکستان کی لینگویج جو کنٹری بنا پاکستان اس کی تو پنجابی پشتو سندھی یہ لینگویجز تھی تو اردو کشمیر کی کیسے زبان ہو سکتی ہے ان کی تو کشمیری ہے اور کشمیریوں کے اس بات کا احساس ہے اردو تو بھارت کی لینگویج ہے نہ یہ کشمیر کی لینگویج ہے نہ یہ پاکستان کی لینگویج ہے تو اس طرف واقعی نہیں دھیان ہم لوگ دے تھے کہ کشمیر جب کشمیریت کی بات کریں گے تو وہ تو اپنی کشمیری زبان کشمیری وسیب کشمیری کلچر کو لے کر چلیں گے اور آپ نے ابھی بتایا کہ وہ اس کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں تو لگتا ہے آپ کو میں تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر رہا ہوں بات کہ کشمیریت کے ساتھ کشمیری اب اور پیار کر سکیں گے نئی صورتحال میں آرٹیکل 370 ایبرگیشن کے بعد دیکھیں ایفورٹس ہمیں لگتا ہے دونوں طرف سے ڈالنے کی ضرورت ہے پولٹیکل پارٹیز بھی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ بھلے ہی نیشنل برینڈ لے کے چل رہی ہیں پھر بی جے پی ہو یا کانگریس ہو کیونکہ 370 تھا تو جو بھی تھا وہ لوکل ہی تھے اس میں نیشنل لیڈرز کا کوئی رول نہیں تھا وہ وہیں کے لوگ تھے چاہے وہ کانگریس کے میمبر ہو نیشنل کانگریس کے میمبر ہو بی جے پی کے میمبرز ہو اب کیونکہ یہ کھلا ہے تو باہر کے لوگ بھی آکے وہاں پہ اسی شدت سے اپنے آفورٹس ڈال سکیں گے ایک طرح کا وشواس کا ماحول زیادہ بڑا بنے گا زیادہ دائرہ ایکسپینڈ ہوگا تو ایک جو کشمیریت کو اگر میڈیا ایسا پرسیپشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیریت پہ خطرہ آ رہا ہے 370 ہٹنے سے on the contrary یہ کشمیریت کو بچانے کی ایک ساجہ محیم ہے جس میں شاید زیادہ ایفورٹس آ سکیں لوکل ایف ایف ایم چینلز زیادہ آئیں گے ٹی وی چینلز زیادہ آئیں گے سیٹلائٹ چینلز آئیں گے جو وہاں کی لوکل کلچر کو یا اس کی ساہیتہ کر سکیں گے باہر کے انسٹیٹیوٹز زیادہ آئیں گے باہر کے آفیسز زیادہ آئیں گے ایمنسیز زیادہ آئیں گے ایک طرح کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے کو پروجیکٹ کر سکیں گے ابھی تک نہ تو جمہو ان کشمیر کے لوگوں کو یہ ماحول ملا کہ وہ کسے پروجیکٹ کریں جو کشمیریت ہے وہ کشمیری میں ہی رہ دیں تو اس کو آگے کیسے بڑھائیں ایک سنہرا موقع ہے میں اس کو بہت پوزیٹیو طرح سے دیکھتی ہوں کہ جتنا زیادہ باہر کے لوگ وہاں آئیں گے اتنا زیادہ لوکل کلچر اس کو وہ آگے بڑھا سکتے ہیں اسی پروجوش سے وہ کشمیریت کا ایک طرح سے برینڈنگ اور مارکٹنگ کر سکتے ہیں میں گجرات میں رہتی ہوں گجرات کا کلچر پوری دنیا میں چاہے گربہ کے لیے ہو چاہے پتنگوں کے لیے ہو میں نے دیکھا ہے گجراتی بہت شدت سے اپنا کلچر بڑھاتے ہیں جبکہ دیکھتی ہوں کہ ابھی تک جیسے باکس میں بند تھا باہر سے آنے والا بھی ڈرتا تھا اور ان کے پاس بھی راستہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کیا کریں یہ ایک راستہ کھلا ہے ایک ایک ذریعہ بڑھنا ہے کہ اس ذریعے وہ اپنے کلچر سے اور جڑاؤ محسوس کریں گے شاید ہم جسے کلچر بڑن آف کلچر کہتے ہیں ابھی تک شاید وہ بڑن آف کلچر اپنے دماغ میں لے کے چل رہے تھے لیکن اب یہ اپورچنٹی آف کلچر کی طرح یہ لوگوں کے سامنے آنے کی سنبھا بنائی ہے بہت بڑی آپ نے بات کی بہت اچھے ڈھنگ کے ساتھ فلسپیکل آہ اسپیکٹ کے ساتھ ہم تک یہ بات اپنی پہنچائی لیکن یہ اتنی سادہ زبان میں تھی کہ اس کو ہر کوئی سمجھ رہا ہے جب ہم نورملسی کی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کا پلٹیکل اینگل جو خاص طور پر پاکستان کے پردان منطری عمران خان بڑھتے ہیں بہت ہی ایکسٹریم ریٹرک وہ بڑھتے ہیں اور بار بار دنیا میں ایک طرح سے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ خود بھی ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں مگر ان کی بات ایک انسٹی گیٹرز کے طور پر کام کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے جو کچھ کیا اس کے بعد وہ انہوں نے ایک بڑی جیل میں بدل دیا ہے کشمیر کو خاص طور پر گھاٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے ہی کرفیو کم ہوگا نورمیلسی ہوگی تو خون کی ندیاں بہت جائیں گی ابھی تک ہم نے دیکھا کہ چیزیں دیرے دیرے ایز آؤٹ ہوئی چیزیں پہلے سے بہتر ہوئی سرکمسٹرانس سیچویشن بہتر ہوئی تو آپ عمران خان کے اس ایکسٹریم ریٹر کو کیسے دیکھتے ہیں میں دو طرح سے جواب دینا چاہوں گی پہلے آپ کی دوسری بات کا جواب دیتی ہوں کیا کشمیری صرف کشمیر میں رہتا ہے کیا کشمیری صرف جمہو میں رہتا ہے لڈاک میں رہتا ہے ہندوستان میں تو کشمیری دلی میں بھی رہتا ہے علاوات میں رہتا ہے لکھنو ہیدر آباد بینگلور پونے بومبی سب جگہ رہتا ہے تو کیا وہاں کھون کی ندیاں بہیں وہاں تو انٹرنیٹ پر بین نہیں ہے وہاں تو کسی طرح کا کمیونکیشن پر بین نہیں ہے ان کی اپنی کمیونٹیز ہیں وہ بہت بڑے تعداد میں وہاں رہتے ہیں شاید جہاں تک مجھے انمانے لگ بگ بیس لاکھ جمہو کشمیر کے لوگ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں تو مان لیجے چلیے مانیے ایک سیکنڈ کو بھی اگر جمہو کشمیر کو جیل میں بند کر دیا گیا تو باقی جگہ جامیا میں علیگر مسلم وشوی دیالے میں ہیدر آباد میں پونے میں بینگلور میں یہاں بہت سکتی تک ان کی ندیہ یہاں تو نہیں بھائی اس کا سیدھا سادھا اگدم اکتر ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے آپ ایک پرسیپشن کرنا چاہ رہے ہیں جو نہیں ہو رہا آپ چاہ رہے تھے ایسا ہو پگر ایسا نہیں ہوا اور اس کا بڑا ادھارن ہے کہ دیش میں اور کہیں بھی ایجوٹیشن نہیں ہوا جسے ہم اڈا مانتے ہیں جامیا ملیا ہیدر آباد علیگر مسلم یونیورسٹی کم سے کم یہاں تو کسی نہ کسی روپ میں یہ پروٹیسٹ آ سکتا تھا اب دوسری بات ہے تین سو ستر کی دیکھیں تین سو ستر کس دیش کے سمویدھان کا انگ ہے بھارت کا اس میں تین ہی کلاوزز ہیں اور تیسرا کلاوز بہت پسٹ کی اس دیش کا پریسیڈنٹ لے گا تو کونسی دیش کا پریسیڈنٹ لے گا کیا اس میں لکھا ہے پاکستان کا پریسیڈنٹ یا بھانگردیش کا پریسیڈنٹ ظاہر ہے بھارت کی سمویدھان کا پارٹ ہے تو بھارت کا پریسیڈنٹ لے گا تو یہ بائی لیٹرال کیسے ہوا یہ دوسرا انٹرنیشنل کیسے ہوا ایک سمویدھان کا پرویجن ہے اس سمویدھان کے پرویجن پہ اس دیش کا پریسیڈنٹ نرنے لے رہا ہے اس کی سنسد اس کو پاس کر رہی ہے تو اس کو انٹرنیشنلائز گلت طرح سے بہت immature طریقے سے کرا گیا ہے میں ایسا مانگتی ہوں ایک mature country اس طرح react نہیں کر سکتا جس میں وہ facts کو بھی ignore کر دے آپ نے کہا کہ ایک mature country اس طرح react نہیں کر سکتا کہ وہ facts کو بھی ignore کر دے تو کیا situation آپ دیکھتی ہیں جو اس وقت کشمیری leadership ابھی تک house arrest ہے کیا وہ اس پیج پر آنا چاہیں گے کہ کشمیر کی نئی progress کیسا بنے یا پرانے ہی پیج پر رہیں گے دیکھیں process تو already define ہو کے announce بھی ہوا ہے ابھی local bodies کے چناؤ ہوئے ہیں کسی کسی جگہ تو 100% voting بھی ہوئی ہیں یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ 100% voting ایک democracy میں ہونا بہت بڑی بات ہے تو political parties کو بھی message گیا ہے political leader اپنے آپ میں بہت ذمہ دار ہوتے ہیں بدلی ہوئی پرستیتیوں کو ہم جیسا سوچتے ہیں وہ صرف اس حد تک نہیں دیکھتے اس سے آگے بہت دور تک دیکھتے ہیں جن کو بھی politics میں اپنا carrier بنانا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سمیں عوام کا کیا mood ہے لوگوں کا کیا mood ہے لوگوں کی support کتنی ہے اور مان لیجیے کچھ ایک دو اگر اس کا ویروہ کرنا بھی چاہے تو اس ویروہ میں کون اور کتنے ان کے ساتھ آئیں گے تو پہلا پرشن آتا ہے کون آئیں گے کون آئیں گے میں بہت clear ہے کہ separatist ہی آئیں گے اور کتنے آئیں گے اس پر بھی doubt ہے کیونکہ Ladakh کل ہی پریسیمن ہونا ہے تو کل Ladakh کل سے ایک الگ یوٹی ہو جائے گا اور کل سے جمہو اور کشمیر کا اپنا ایک چھتر ہوگا سو نیچولی یہ political parties بھی سمجھ رہی ہیں کہ بدلے ہوئے situations میں ان کو respond کرنا ہی ہوگا ان کو اسی situation میں decisions لینے ہوگے تو ایم شور کی یہ maturity political readership میں ضرور آئے گی تو آپ نے جیسا ذکر کیا کہ union territory officially بس 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوا چاہتی ہے بلکہ اس سے بھی کم گھنٹوں میں تو اس ساری situation میں کشمیر کی politics پہ آپ microscopic اگر چیزیں دیکھتی ہیں تو کس طرح develop ہوں گے ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گی کل انسیڈنٹلی سردار پٹیل کی جہنتی ہے ان کا برڈے ہے پورے دیش میں unity کی طرح اس دن کو ہم مناتے ہیں اور سرکار نے شاید بہت سوٹ سمجھ کر ہی کل کا دن رکھا ہے جب delimitations اس راجی کی ہوں گی so it's a very symbolic day micro level پر میں کہوں گی Ladakh کو ایک gift ہے کیونکہ Ladakh کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا ہم جانتے ہیں دربار شفٹ ہوتا تھا شری نگر سے جمہو جاڑوں میں اور گرمیوں میں جمہو سے شری نگر اور جبکہ سب سے زیادہ مشکل تھا جاڑوں میں تب Ladakh سے اگر سرکار سے کوئی کام کرانا تھا تو بند راستوں کے بیچ وہاں سے جمہو تک آنا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا تو یہ ایک طرح کا Ladakh کو اپنے آپ کے لیے گفت ہے چوون ہزار 54,000 سکوئر کلومیٹر کا ایریا صرف شری نگر کی کمیشنری کہلاتی تھی ایک چھوٹا سا ڈیویزن کہلاتا تھا جس کو اب یونین ٹیریٹری بنایا گیا ہے اور انڈیجینس کلچر ہے Ladakh کا بہت گروہ ہوگا ایسی امیدے ہیں تو Ladakh کے لیے تو ایک گفت جیسا میں مایکرو لیبل پہ دیکھ رہی ہوں وہ ضرور آگے بڑھے گا جمہو اور کشمیر کے بھی جو پرویزن کیے گئے ہیں وہ کیونکہ ویدھان سبھا کے ساتھ کیے گئے ہیں تو لوکل ریپریزنٹیشن شاید اب زیادہ ہوگا اس کو جو ری اللوتمنٹ آف سیٹس ہیں ان کو کرنے کے باگ اور زیادہ وہاں پہ لوکل ریپریزنٹیشن بھی ہوگا اور جو ایک ہیٹروجینی بکاوز آف دیفرنٹ ریجن آتی تھی اس میں اب کنسنٹریٹیڈ ایفورٹ آئیں گے تو ایک طرح جسے ہمکا میکرو سیچویشن ایسی جس میں one to one لوگوں سے زیادہ ڈائیلوگ کر کے اور ویدھان سبھا بیٹر طریقے سے چلے گی اور لیفٹین گورنر ہے تو ایک طرح کا جو ویدھان سبھا میں لیجسلیٹیو اسیمبلی میں جو رول ہے وہ لوکل رول زیادہ رہے گا تو محسوس کیوں کہ گورننس would be better آف تو آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کون سی ایسی بات جو آپ نے اور میں نے آج انیلائز کی اس میں کمی محسوس کرتی ہیں کہ کشمیر سیچویشن جو ہے آنے والے سامنے میں کس طرف اس کی ڈویلیمنٹ ہوگی اور بھارت کے لیے اور کشمیریوں کے لیے ایک ساتھ کس طرح وہ ایک بڑا سفر ترقی کا لے کر آئے گی تہر صاحب کشمیریوں کو اپنی ویراثت پہ بہت گرب ہے یہ بات میں ایک بار نہیں میں پچھلے دو سال میں 79 ٹائمز کشمیر گئی ہوں ہر بار محسوس کی ہے وہ پچھلے 600 سال اور 600 سال سے پہلے کی ویراثت کو آج بھی سنجوئ ہوئے ہیں کسی کو اگر اوشواس ہو تو کشمیر ویشوی دیالے کا کل گی جسے ہم یونیورسٹی سانگ کہتے ہیں آج بھی سن لیں اس یونیورسٹی سانگ میں آج بھی جو کچھ بھی کشمیری ہے وہ سب آج 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 چاہے وہ ابhinav گپت ہوں کل لرن ویڈ لرن حضرت بل ہر ناتے ہم لوگ کچھ ایکسرا ذمہ داری اٹھا کے وہاں تک جاتے بھی رہے ہیں کشمیر اپنی رونکوں پہ واقعی آئے گا مہنت کرنی ہوگی لیکن وہاں کا جو یوت ہے اس کو بہت زیادہ سنبھال کے بہت زیادہ اپورچنٹیز کے ساتھ اور بہت صحیح کے آگے بڑھانے کی ذمہ داری سرکار کی بھی ہے باقی کمیونٹی کی بھی ہے اور ہم سب کی ہے تو اس سمیں جو ہماری آنکھوں میں ہونا چاہیے وہ وہاں کا یوت ہونا چاہیے جسے ڈپرائیو کیا گیا جس کے ساتھ بہت انجسٹس ہوا ہے اور جس کو آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے میں یہ ضرور آخر میں کم اور بالکل آخر میں آپ نے بات کی رونکوں کی واپس آنے کی کشمیر کی رونکیں جو کبھی ہوا کرتی تھی واپس آئیں گی اور ان رونکوں کا سب سے بڑا جو حصہ تھا کشمیر کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں وہ پندتوں کا تھا اور پندتوں کا جس طرح دیس نکال آئی ٹی نائن اور نائن ٹی میں ہوا وہ ایک دنیا میں ایک طرح سے جین و ساتھ شاید رہنے کو تیار ہو ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے پرسیپشن جو بگاڑا گیا ہے سب سے پہلے پرسیپشن کو کرنے کی یا ری کریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں میڈیا کا بھی حصہ ہے سرکار کا بھی حصہ ہے اور بہت سی ایسی ایجنسیز کا بھی حصہ ہے جو صاف نیت سے کام کریں تو شاید اچھا ہو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیر جارون جی آپ نے اپنا سمیں دیا اور آپ نے بڑی کام کی باتیں کی بہت دیپ انیلیسیز کیا ہمارے ساتھ اور ہم آپ کو گاہے بگاہے زہمت دیتے رہیں کے بہت بہت شکریہ اکبار نوشکال ڈاکٹر نیر جارون جی اپنے پرسنل آپ اور ایکسپیئنس کی بنیاد پر کشمیر کی جو اس وقت کی صورتحال ہے ایبرگیشن آرٹیکل تھری سیمنٹی کے آلماست تین مہینے بعد وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور مجھے امید ہے کہ ویورز کو بلا تکلف میں ان کی بلا تکلف باتیں نہ صرف یہ کہ پسند آئی ہوں گی بلکہ بہت کچھ سوچنے کا موقع بھی دیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو ایک ریالسٹک پرسپیکٹیو میں دیکھ اور سمجھ سکیں گے آج کا بلا تکلف تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ